اسلام علیکم سمارٹ گارڈنر میرا نام ہے یاسر عرفان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سمارٹ گارڈننگ پائی یاسر یہ مارننگ گلوری کے ڈیفرنٹ کلرز میں نے پکچر آپ کو دکھائی ہے اور یہ بھی مارننگ گلوری ہے اور ایک اور بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ بھی مارننگ گلوری وائن ہے جو کے گملے میں لگے ہوئی ہے یہ سائپرس وائن ہے اس کے مختلف کلر ہیں سائپرس وائن اور آپ یہ بھی دیکھیں سائپرس وائن آج میں آپ کو سائپرس وائن مارننگ گلوری اور بیلون وائن ان کے سیڈز لگانا بتاؤں گا یہ خوبصورت وائن ہوتی ہیں بہت ہی خوبصورت ان کے سیڈز کیسے آپ نے لگانے ہیں اس کے کچھ پلانٹس میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اگر کوئی شہر پورا کا رہنے والا ہے وہ فری میرے گھر سے مجھ سے بائی ہینڈ لے سکتا ہے کیونکہ یہ ٹی سی ایس سے اس کے پلانٹ نہیں بجھے سکتے اس کے سیڈز کا پیکٹ ایک سو پچاس روپے کا ہے وہ میں آپ کو ٹی سی ایس کروا سکتا ہوں اگر وہ آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو مل سکتے ہیں سب سے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سیڈنک ٹرے میں پیٹ ماز یا کوکو پیٹ کی مدد سے سیڈ لگانا سکھاؤں گا اور بتاؤں گا کتنی جلدی سیڈز کی جرمنیشن ہو جاتی ہے اور اسی ویڈیو میں میں نے جو سیڈ لگائے ہیں دو دن کے بعد وہ جرمنیٹ ہو چکے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں شو کروں گا سب سے پہلے آپ نے یہ جو سیڈنک ٹری ہوتی ہے اس کے اندر پیٹ ماز اچھی طرح بھر لینی ہے یا کوکو پیٹ اس کے بعد اس کو اچھی طرح پانی لگا کے اس کو نم کر لینے اس کے بعد ون بائی ون اس کے جتنے کھانے ہیں اس کے اندر آپ نے سیڈز جو ہیں وہ لگانے شروع کرتے ہیں ون بائی ون اس طرح لگاتے جائیں یہ جو سیڈ میں لگا رہا ہوں یہ پچھلے سال کے میرے گھر کی جو وائنز تھیں ان کے سیڈ نکالے ہوئے تھے جس کے اندر ان سیڈز میں سائپرس وائن ہے اور بلون وائن ہے کچھ مارننگ گلوری کے سیڈز ہیں جو گھر کے سیڈز نکالے ہوئے تھے وہ ہی ہیں تو میں نے کہا چلیں ان کو لگا دیں تو آپ کو یہ دیکھیں ایک ایک کر کے آپ نے تمام خانوں کے اندر اس کی جو سیڈز ہیں وہ لگا دینے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو سیڈ پورٹس ہیں وہ خود میں توڑ رہا ہوں اسی طرح سیڈ پورٹس کے اندر سیڈز سیڈز سیوکے وہ توڑ توڑ کے اس کی اندر میں شفٹ کر رہا ہوں یہ بلون وائن کے سیڈز ہیں یہ بھی میں لگا رہا ہوں اچھی طرح سے آپ نے سیڈز کو ون بائی ون کر کے تمام خانوں میں لگا دینے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کو کوئی یہ سیڈلنگ ٹری یا پیٹ موس یا کوکو پیٹ کی کوئی ضرورت ہو آپ مجھ سے آن لائن ٹی سیس کے ذریعے مقواہ سکتے ہیں ہر قسم کی چیز کالڈرنگ کے ریلیٹڈ میرے پاس اویلیبل ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ پھر اس کو پانی لگانا اچھی طرح سے یہ پانی جب شاور سے لگانا ہے اس سے تاکہ سیڈ جہاں بے لگائیں وہاں ڈسپلیس نہ ہو لیکن پھر بھی سیڈ تھوڑے سے ڈسپلیس ہو جاتے ہیں کچھ باہر نکلاتے ہیں ویٹ موس میں سے کچھ زیادہ نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ ترجہ ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں شاور کرنے سے اس کے لئے آپ کو اچھی طرح پانی لگانے کے بعد ایک دفعہ پھر اس کے اوپر کو کپیڈ یا پیٹ موس اس کے اوپر آپ کو لگانی پڑے گی تاکہ جو سیڈ اچھی طرح سے کور ہو جائیں یہ دیکھیں سارا پروسیجر آپ کو میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لگوں کو اس کے بعد یہ دیکھیں پیٹ موس پھر میں دوبارہ اس کے اوپر اچھی طرح سے اس کے اوپر میں ڈال رہا ہوں پیٹ موس کو یہ پیٹ موس جو ہے یہ ایک مٹی سی ہوتی ہے ایک موس ہوتی ہے جو کوکو پیٹ تو سری لنکا سے آتی ہے پیٹ موس مختلف ملکوں سے آتی ہے جیسے کینیڈا تھائی لینڈ بغیرہ ہیں تو وہ وہاں سے بورٹ ہوتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کی انڈل جو سیڈ لگتا ہے اس کی جو روٹس ہوتی ہیں اچھی طرح پینٹریٹ کرتی ہیں اور اچھی طرح فودہ کرو کر دیتا ہے جب ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں شفٹ کرتے وقت بڑی آسانی سے پورا اس کا روٹ پول جو ہے وہ نکل آتا ہے اور آرسانی سے وہ شفٹ ہو جاتا ہے تو بیسکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آسان طریقہ ہے بنیدی تیار کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ کے پر بہت سارے آپ پلانٹ سے بنا لیتے ہیں یہ دکھیں میں نے پیٹ موس پھر دوارا ہے تاکہ سیڈ اچھی طرح کوئی باہر نکلیا تو وہ نیچے دب سے اس کے دفعہ پھر میں نے ایک دفعہ پھر شاور کر دی ہے اب میں آپ کو ریزلٹ کی طرف دکھاتا ہوں یہ دو پندرہ طریقہ میں نے لگائے تھے آج ٹھانہ طریقہ دو دن کے بعد یہ سیونٹی سے اٹھی پرسنٹ جو ہیں سیڈ جرمنیٹ ہو چکے ہیں جس کے اندر تمام سیڈ نکل رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کتنا ایزی ہے میں بھی پانی لگانے لگا تھا ان کو شاور کی مدد سے آپ یہ دیکھ لیں پانی کی طرح یہ جو کانے رہ گئے ہیں اس میں سے بھی نکل رہے ہیں یہ صرف دو دن کے اندر سیڈ جرمنیٹ ہو گئے ہیں تو آپ بھی دیکھیں بہت آسان کام ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو کمنٹ لائک اور شیئر ضرور کریں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ان باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ہر بندے کو اس کا پرابلم کا سلوشن ضرور بتاتا ہوں تو کینڈلی یہ دیکھیں اچھی طرح اسی طرح آپ نے شاور سے ان میں نے گرمی کی وجہ سے بڑا چھپا کے پودوں کے نیچے رکھا ہوا ہے تاکہ شیڈ میں رہے ہیں اور دھوب سے یہ پنیری خراب نہ ہو جائے میں فردہ آہستہ آہستہ آپ کو نا یہ تمام ضرور دکھاتا رہوں گا اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا ایک اور میں نے پروڈیکٹ شروع کی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا ہے اس کی مکمل ویڈیوز جب بان جائیں گے پھر میں آپ کو وہ بھی شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ سٹیویا کی جو ہے نا پرابگیشن پانی کے اندر یہ ہو جاتی ہے اب یہ چیک کرنا کہ مارچ کے مہینے میں لگانے سے ہو جائے گی کہ نہیں یہ پانچ دن کے لگے ہوئے ہیں ابھی تک اس کے فریشن لیفز تو انشاءاللہ اس کا بھی میں ریزلٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا تو یہ دوستو یہ چار اپریل کی ویڈیو ہے یہ سائپریس مارننگ گلوری کی گردن کو زور سے پکڑ لیا ہوئے تو میں نے سوچا اب اس کو شیفٹ کر دوں نہیں تو اس نے مختلف جگہ پہ جا کے اس کو پکڑ لینا ہے اور اس کی کروہ بہت تیزی سے ہوتی ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے تو اس لیے میں اس کو شیفٹ کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں سیڈلنگ ٹرے کا یہ فائدہ ہوتا ہے بڑے آرام سے اس کی روٹس نکل آتی ہیں یہ تھوڑا سا مویسٹ نہیں ہے بالکل خوش کے پانی نہیں دیا ہوا جہاں پہ لگی ہوئی ہے اس وجہ سے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے لیکن یہ بڑے آرام سے نکل آئے گی ہمینے فنگر سے اس کی یہ ساری روٹس مٹی سمیت پیٹ موس سمیت یہ اس طرح نکل آئی ہیں اب اس کو میں نے شیفٹ کرنا ہے تو یہ بڑا ایزی لی ہے آپ کسی بھی جگہ کسی بھی گملے کسی بھی زمین پیس کو شیفٹ کر سکتے ہیں سیڈلنگ ٹری کا یہ ہی فائدہ ہوتا ہے آپ جتنے بھی سیڈ ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ سیڈ لگا لیتے ہیں اور بڑے آرام سے شیفٹ کر دیتے ہیں یہ ایک گملہ ہے جس میں پہلے آلریڈی یہ لگی ہوئی ہے اور ایک دو پلانٹ اور لگے ہوئے ہیں تو اسی میں میں لگانے لگا ہوں سائپریس وائن کو بھی یہ دیکھیں جس تھوڑا سا میں نے جو کھڑا ہے وہ کھوڑا ہے اس کے اندر اسی طرح آرام سے اس کو شیفٹ کر دیا ہے ہلکی ہلکی سائٹ پہ میں گوڑی کر دوں گا اور پھر اس کو پانی لگا دوں گا اتنا سا کام ہوتا ہے پلانٹ کو شیفٹ کرنا اور بہت ایزی ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں تو یہ صرف آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ میں ویڈیوز بناتا ہوں اتنا ٹائم لگتا ہے اس کرنلی اس کو لائک اور شیئر ضرور کی جا کریں اور میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں بہت کام لوگ سبسکرائب کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کرنلی یوٹیوب پہ ضرور سمارٹ گارڈنگ بھائی یاسر کے نام سے یہ دیکھیں ہلکی ہلکی گوڑی کی ہے سائیڈوں پہ اور اس کو شاور کی مدد سے اس کو پانی دے دینا ہے اور یہ بڑی تیزی سے کروہ کرے گی اور اس کے بڑے خوبصورت فلارز آئیں گے جو میں نے آپ کو شروع شروع کروے ہیں یہ ہمارے پاس چار تین کلر میں ہوتی ہیں ان کے سیڈز جس میں ایک پنک ہے ایک وائٹ ہے اور ایک ریڈ ہے تو یہ جو میں لگا رہا ہوں یہ صرف ریڈ کلر کی ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا پچھلے سال کی طرح اس کے فلارز بھی یہ لگ گئے ہیں آپ نے اس کو پانی دے دیا ہے تو یہ پانی دینے کے بعد یہاں پہ چونکہ دھوپ آتی ہے ٹرانسپرانٹ کرنے کے بعد پلانٹ کو کم از کم کوئی آٹھ تس دن دھوپ سے بچانا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یا کوئی گرین نیٹ سے اس کو شیڈ کر دیتے ہیں یا میں یہ ڈیس سی ٹوٹکا لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پلانٹ جو صحیح ہے اس کو اس کے آگے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس کی چھاؤں میں دوسرا پلانٹ رہے اس سے یہ جو شیفٹ کیا ہوا پلانٹ اس کے پر شیڈ ہو جاتا ہے اور وہ آسانی سے لگ جاتا ہے تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر اور لائک اور کمیٹ ضرور کریں اور یہ اب میں آپ کو آٹھ طریقی یہ دکھا رہا ہوں سیچوشن کافی بڑے پلانٹ ہو گئے ہیں ٹرانس پلانٹ کرنے کے قابل ہیں لیکن میرے پاس اتنی جگہ نہیں ہے اس لیے جو کوئی شیخ اپورا کا یہ دیکھیں کافی بڑا بڑا وائن ہو رہی ہے بائی ہینڈ مجھ سے یہ لینا چاہتا ہے کچھ پلانٹس میں ان کو گفٹ کرتوں گا یا آپ کے کوئی عزیز ریلیٹیو شیخ اپورا میں ہیں اور ان کو پلانٹس کا شوق ہے آپ ان کو بھی میرے پاس بھیج سکتے ہیں میں ان کو یہ پلانٹس مارننگ لوری سائپرس وائن اور بلون وائن کے گفٹ کرتوں گا تو آپ سب لوگ جڑے رہا کریں میرے ساتھ اور میری ویڈیوز کو دیکھا کریں لائک کیا کریں شیئر کیا کریں بہت بہت شکریہ اور یہ پلانٹس دیکھیں یہ چھاؤں میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کو مویسٹ رکھا ہوا ہے میں نے اسی طرح آپ نے اس کو رکھنا ہے تینکیو ویری مچ